اللہم لکل حمد سرمدہ سلی علی حبیبک المصطفی وعلا آلیہ المجتبہ واصحابہ نجوم الہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاہد منکم الشہر فلیسم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعالیہ وعطرتیہ بعدد کل معلوم لک سوشل میڈیا کے پیج میرا پھالیا کی طرف سے رمضان مبارک کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں آئیے رمضان مبارک کی ساعتوں میں دین اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر روز اسلامی تعلیمات کی حوالے سے چند ضروری گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سادت حاصل کروں گا رب زلجلال مجھے حق کہنے کی اور مجھے اور آپ کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ رب زلجلال نے جس کے متعلق قرآن مجید برحان رشید میں ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ رمضان مبارک کا پائے فَلْيَسُمْهُ تو وہ اس کے روزے رکھے یہ آیت کریمہ رمضان مبارک میں روزے کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم پر روزے فرض کیے ہیں فقط تم پر فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ارشاد ہوتا ہے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتکون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ رمضان مبارک میں نبی مکرم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک میں مصروفیات اور معمولات کو جانے تاکہ ہم اپنے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں پانچ چیزیں رمضان المبارک میں نمائی طور پر شامل ہو جاتی پہلی چیز قصرت عبادت و ریاضت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال بھر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے مگر جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں گویا نمائی اضافہ ہو جاتا ام المومنین حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل رمضان جب رمضان شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا اللہ تعالی سے گڑ گڑا کے دعا کرتے اور اس کا خوف تاری رہتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت کرتے تو حضور علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا وہ نبی مکرم جن رب زلجلال نے اپنا محبوب بنایا جن کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق فرمایا خاتم النبیین کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو ہم جن کے صبح و شام اس کی نافرمانی میں گزرتے ہیں ہم ہی اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معمول رمضان المبارک میں یہ ہوتا کہ آپ کی کسرت عبادت و ریاضت نمائع ہو جاتی لوگ دیکھتے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت میں ریاضت میں گڑ گڑانے میں اور اللہ کے خوف میں کس قدر آگے نکل گئے نمائع نظر آنے لگتا کہ حضور اللہ کی عبادت میں کسرت کر رہے ہیں دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول وہ سہری و افطاری کا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے ایک جگہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سہری کھانے کا فرق ہے یعنی غیر مسلم جب روزہ رکھتے تو رات کو جو کچھ کھانا پینا ہوتا کھا کے سو جاتے سہری کے لیے نہ اٹھتے جس سے ان کا روزہ یقیناً طویل ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے غلاموں کے لیے یہ آسانی فرمائی کہ سرکار نے سہری کے وقت اٹھنا سہری میں کھانا کھانا یہ برکت بھی ارشاد فرمائی اور اپنی سنت بھی مقرر فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک رمضان میں دوسرا یہ ہوتا کہ میرے آقا رمضان المبارک میں سہری اور افتاری کا احتمام فرماتے تیسرا معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان المبارک کا یہ تھا کہ میرے آقا رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کرتے جس کے متعلق خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں راتوں کو قیام کرے یعنی اسے نماز تراویح پڑنا نصیب ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ عدب کے ساتھ رمضان میں تراویح ادا کرتا ہے راتوں کو قیام کرتا ہے غفر لہو ما تقدم من زمب رب ذو الجلال اس کے سابقہ سارے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ میرا مولا معاف فرما دیتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا معمول مبارک رمضان المبارک میں یہ ہوتا کہ میری آقا کسرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میری آقا کے چچا ذات بھائی حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ جب جبریل امین رمضان المبارک میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے نیکی کے کاموں میں اس قدر جلدی کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں نظر آتا کہ سرکار تو سارا سال اجود ہیں جواد ہیں سخی ہیں اور لوگوں کو بانٹنے والے ہیں مگر رمضان المبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر کسرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے کہ لگتا کہ تیز ہوا کے جھونکے بھی میرے آقا کی صدقہ و خیرات کی رفتار سے پیچھے رہ جائیں گے اور پانچ وان اور آخری معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ میرے آقا رمضان المبارک میں ہمیشہ آخری دس دنوں کا اعتقاف فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رمضان المبارک گزارتے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اسی صورت میں اسی طریقہ مبارکہ کی اتباع میں رمضان المبارک گزاریں جس کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے اور جس کے روزے فقط ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حضور کی اطاعت و اتباع میں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین